ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھوے رمضان آئے پکوڑے وکڑ گئے سموسے والے آنڈے پہن رمضان آئے سموسے وکڑ گئے جتیاں والے آنڈے پہن عید آئے جتیاں وکڑ گیاں وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کی محبت میں بھوک لے گی اللہ کی عشق میں پیاس لے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے ہم کہیں گے یا اللہ تو عرش کے دروازوں تک میری بکار جائے گی ساتوں آسمان میری بکار سے گونج اٹھیں گے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے پھلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ وہاں یا اللہ تو نے کہا تھا نہ دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افتار کے وقت دعا کیوں کو بول ہے افتار کے وقت کھانا سامنے پانے پر آواز کان لگے میں سائرن کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتوں یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے پانے بھی سامنے یہ کونی کھا رہے یہ کونی پی رہے بولو یا اللہ تیری محبت میری محبت چلو تم گبار ہو میں نے نہیں معاف چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے پپوڑے کھانے دا نہیں ہوتا سموسے پکوڑے کچوریاں سیون اپ جامشیری روح افضاء پائنسو چیزیں تھے اندر پا لیں دیو سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے اوور آلنگ ٹیوننگ ہے ٹیوننگ تھوڑا کھاؤ تھوڑا کھاؤ این افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برد پھینک دو تھوڑا دیتے سبر کر کے سادہ پانی پیلو نماز پڑھو نماز پڑھو پیلو این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے قراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پھرٹکو ہلکا پھلکا رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی سب چاہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا رمضان میں بخشش مان باپ کا نافرمان مان باپ کا نافرمان بخشش مان باپ کا نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا مان باپ کا نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شرقی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوے کی سزا دے ایک گناہ مان باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ قیامت کھا آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا ماں واپ کا نا فرما تیسرا کون ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی مامے سے کبھی تائے سے کبھی بھوپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کے پر ششتی ہو چوتا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن تو یہ چار برائیاں ماف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کرے تو سب ماف ہوگا سب ماف ہوگا سب ماف ہوگا تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکعات چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزانہ میرے نبی میرے نبی محبوب میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلہرے راج دلہرے وہ کہہ رہے ہیں میری امہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ساٹھ ہزار نیکیاں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاگود کا محل اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ تراوی پڑھ کے آدھی مسجد غلیہ رہے ہیں کتے جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موکاللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات دوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ موکل آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہلے ہیں ہے کوئی بخششانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناؤ ایک دنیا کا معنی کوئی منت پھڑا ہے حلال کا معنی کوئی منت پھڑا ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت پڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت میرا ایک ساتھی ہے مولی صنع اللہ وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کرتا تھا تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تصویح قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے افطار کرواؤ سہری کھلاو افطاری کراؤ غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں سلح کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کرلوں میں ماف کر دوں میں مافی مانگ لوں زیادتی کی ہے تو مافی مانگ لوں کوئی مافی مانگنے آیا تو ماف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے کھینہ نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے